اگران کیا ہے اگران کیا ہے اس کو جاننا چاہیے جائمان بستو جو کچھ بھی ہے اوہ ناسبان ہے آج ہے پہلے نہیں تھے اب یکتہ دینی بھوٹ آنے بیقتمت دانی بھارت اب یکتہ دھنا نیمت اترکہ پریبیدنا یہ اریجن جو پہلے نہیں تھے آگے بھی نہیں رہیں گے برطمن ہو گئے اوہ ہی ہے جائمان بستو آتے ہیں چلے جاتے ہیں آتے ہیں چلے جاتے ہیں ابھی نرمداج میں باڑھ آ گئی دو دن رہنے والی ہیں پھر چلی جائے گی پھر جیو کی تیو جائمان بستو کے پتی جن کا وہ نہیں ہے آپ کریاجوں کا بھی آس کرتے کرتے ہیں ایشیا کے ستھیتی میں پہنچ جائیں گے جہاں پر سنسر میں سب کچھ نازوان جائی سے دکھیں گے انبھاب کی بات ہے اور جب نازوان دیکھیں گے سونے میں مٹی میں لوہے میں سارے میں آپ کو کیا دیکھے گا موہ ہن دیکھے گا آج یہ نہیں ہے اگلے کل ہی رہیں گے برطمن اوپستی دیکھ رہے تو ہی نازوان بستو کے پتی موہوں نہیں ہونا ہی گیا اور اس کا بھی پرید کیا ہے اگلان وہ ہی اگلان سے سارے جیب اتنی موہوں کرست ہو رہے ہیں سوریو بھگوانگ ہیں ان کا پرکاس ہے تھوڑی پہلے انہوں نے سارا سنسر کو بکاس کر دیا پرکاس کر دیا تیج بھر دیا پھر اشہار کا ہمیں گے آکے ان کو ڈھگ دیا آپ نہیں ہے سوریو بھگوان کہیں گے کیا نہیں سوریو بھگوان تھے وہ یہ اگلان لپی اندھر ان کو ڈھگ دیا آپ کے بھی تر بھی گیان کی پرکاس ہے گیان سرو بھی پرماتما گئے آنند سرو پرماتما گئے سانتی کے سرو پرماتما گئے اتے ہوئے آپ یہ مت سوچئے اگلان سے ڈھگاوا گیانے نے بتان گیانم جانتی جانتے ہو آپ کا سروپ دیکھے گا جیسے آپ تھالی میں نہیں تو کوئی پاتر میں جل بھر دیا جل نش ترنگ وست آمیں ہے آپ جا کے موہ دیکھ لیجئے آپ نے موہ دیکھیں گے آپ کا سورت ان میں دیکھ جائیں گے تو آپ اس کو ہلا دیجئے جل ترنگ آ گئے تو آپ کا سروپ نہیں دیکھے گا اس تکر من بھی ترنگ آئی تھی جب ہو جاتے ہیں تو اس میں آپ نے سروپ نہیں دیکھتے ہیں وہ ہی بھوست کو جاننے کے لئے بھوست کو جاننے کے لئے آپ کو تردی بھی دھی پرانی پاتے نا پری پرشنے نا سیہ بایا پرانی پات کرنا پڑے گا گروہ جی کے پاس ہے اب نہ تو ہو کے ان کے ساتھ بینہ مرتا کے ساتھ پرانی پاتے رہنا پڑے گا جگیاں سے ہو کے جانا پڑے گا سمیت پانی پانی شادہ میں کہتے ہیں سمیت پانی ہو کے جانا پڑے گا تک گروہ جی آپ کی ویوہاں سے پرسند ہوئیں گے اور پرسند نہ تاگی آپ کا جان لاب کا ایک راستہ ہو جائے گا پرانی پاتے نا پری پرسند نہ پوچھئے آپ بینہ مرتا کے ساتھ پوچھیں گے جو ان کے آسیرواد روپ جو بانی نکلیں گے وہی آپ کے مان لیجے کھشانوں نے کھیت میں بیج بول آئے ہیں جمین اونچہ نیچہ ہے اونچہ نیچے جمین میں بیج ڈال دیا لیکن جہاں پر نیچہ جمین ہے وہاں پر پانی آ پہنچا اور بیج امکری دھوکے اس میں پودھا نکل گیا اور جو اونچے جمین ہے وہاں پر پانی نہیں ٹھیکا تو وہاں پر پودھا نہیں نکل گیا سک گیا پتھر تھا اس فقر آپ کو بینہ ملتا کے ساتھ گرود کے پاس پہنچنا گئے اور پرسند پوچھنا گئے اے گرود میں کون ہوں میں کہاں سے آیا ہوں مجھے کہاں پر جانا پڑے گا ملتو کے بعد کیا ہوتا ہے اے سارے پرسندوں ان سے پوچھنا پڑیا نہیں تو راستے میں مل گئے گرودے اور اپنے پوچھے لیا گرودے کہیں گے تو آپ کے بیتر ٹھے رہے گا نہیں کیوں نہ آپ کے پاس بنمرتہ ہو سدھا ہو سدھا بیرہیتام جگمتتام سمدارتام سدھائین نہیں ہو پائے گا پر یہ پرسندوں شیو آیا شیو سیما دھرم بہت کٹھو رہا آپ کی شکہ پیتا جی کی سیوا کر رہے گئے تو پیتا جینا آپ کو زیادہ ڈاکھتے ہیں پھٹکاتے ہیں تو میں چائے کیوں ہی تھی ٹھنگے چائے لے آیا تو اسی گرم نہیں کر سکے کیا آپ کو پھٹ کریں گے کیوں نہ آپ شیوہ کرنے کے لئے گئے شیوہ کرتے سمائے آپ کو پھٹ کرنا سننا پڑے گا اگلیتی تھے انہوں نے سماج سیوا کرنے کے لئے گئے تو سماج سیوا انہوں نے کیا تو بعد میں جنتا نے اس کو خوب گالی بکا تو انہوں نے دوسرے سیوا سماج سیویوں کے پاس گئے جو برشت تھے سمجھ دار تھے انہوں نے بہت اس کے پہلے سیوا کی ہیں انہوں بول لائے تھے تمہیں پہلے سیوا بھی کیا نہاکیا لیکن زیادہ دن نہیں چاہیش لئے آپ کو معلوم نہیں ہے آپ جن کا سیوا کریں گے تو وہ ہی آپ کو گالی بکنگے پتائی بھی کر سکتے ہیں پھولوں کی مالا کے بندے میں جھوٹا کی مالا بھی دے سکتے ہیں یہ سہرے شہن کر کے آپ آگے بڑھ جائیں گے تو آپ کا سیوا کا فصل میبہ ملے گا ایسے غنومان جی رام جی کا سیوا کرتے تھے کوئی بھی کام کوئی بھی کام کہنے کے پہلے موہ بھاڑا موہ سے سب دو چرم ہونے کے پہلے چیلا پہنچ گئے سیوا کرنے پہلے پہلے کرتے سمیں آپ کو تھوڑا سا دکھ ہو گا دکھ سہین کر کے آپ پیچھے ہو جائیں گے کھیتی کرنے کے لئے جائیں گے نرمداج میں جل بھرنے کے لئے ورسات کے موسم میں جائیں گے پیڑ کھس لے گا اس کو اپنے گھرنا میں رکھتے ہوئے پیڑ کھس لے گا کانٹا بارد میں آکے راستے میں پڑا ہوا ہے یہ چڑکی بیتر کانٹا بھی مل سکتا ہے یہ سارے کو پیچھ کر کے اب جائیں گے اور جل بھر کے لائیں گے جل اللہ کے شیف جی بابا کا وہ بھی سکھ کریں گے نہیں ڈر جائیں گے تو نہیں وہ پائے گا پہلے پہلے من میں جنم جنم کا سنسکر بھرا ہوا گئے کیا کھایا کتنا دیکھا کتنا سونا سارے بھرا ہوا گئے اس کو اپنی جگہ سے بیسے سے ہٹا کے بھرم چنتن میں لگانا گئے آتما میں ستھیری کرنا گئے اتیوے اپا دیکھ چنتی تھی گیاں نم اب گردیوے تک تدرسی گردیوے آپ کو گیاں دان کریں گے کونسا گیاں دان دیں گے بھریا اے سنسر انیتیا ہے سنسر جھوٹا ہے سنسر مایا کا جان لگا ہے اس جان سے تم ایک بابا جی ایک اے جھاڑ کے نیچے نباس کرتے تھے نرمضاج کے کنارے اسے راستے سے جا رہے تھے بر اور براتی اپنی بیمان پر جا رہے تھے پالکی پر بیٹھ کے جا رہے تھے ایک جگہ میں بھی سم ان لوگوں نے لگا لیا گھاڑ کے آس پاس ہی لگا کے جو بجا بجانے والے ان لوگ نے خوب وہاں جگہ رومنیاں دیکھ کے خوب بجا بجا رہے تھے خوب بجا بجا رہے تھے اپنی ناس رہے تھے گیت گا رہے تھے اتروں میں جو بر تھا جامائی ہونے کے لئے جو جا رہا گئے بھابی جامائی ابھی بھی بیبان بیبانے ہوئے ہیں بر اور براتی جا رہے تھے تو انہوں نے کہا میں بہت تھوئی شی جاؤں نہ جاؤ کپڑ کپڑا بدل کرلو جاؤ جاؤ تو اکانتے اپنی لوٹا لے کے جنگل میں گرش کے دیکھا ہے کہ بابا جی بیٹھے گئے من کی چھوٹا سا کٹیا گئے گھاں سمس سے بنا ہوا کٹیا وہ آستج ہو گئے اپنی چاروں طرف دیکھا بابا جی اکیل ہے کوئی کچھ نہیں آئے انہوں نے وہاں پر لوٹا رکھا بابا جی کو نمسکر کیا بابا جی آپ رہتا ہوں تم کیوں دیکھا ان کے مستر پر شنور تلک لگا ہوا ہے سندر شنگار کہاں جاؤ گے نا میں شادی کرنے لے ہس پڑا ہسنے لگے شادی کرنے شادی بچہ کون کا تمہاری بچہ ہے نا آرے بینجا سنسار سنسار جال ہے تم آیا کے جال میں بھس رہے ہو تیوے تم بھاگ نکلو نہیں تو تمہیں بندی بنا کے دیکھا نا تمہیں بیمان میں بندی بنا کے لے جا رہا ہے اگر تم یہ آواز تمہارا انتر آتما کا جو آواز جنم جنم کا جو آواز وہی آواز نکل رہا ہے جس سے تمہارے بیویک میں ہوئی آواز کا سار پہنچنا جائے تم نہیں سن سکتو اس لئے بجہ بجہ تیلے جا رہا ہے گئے تمہارا جینے کا ایچھا ہو نہیں تو پھنس جاؤ گی بہت جنم تمہیں اس پکر پھنس گئے پتیب سابتان میں نے جو بولنا کا بتا دیا اب بھی سمائے گئے تم ادھر سیدھا چلے جاؤ باوائی جی بتا دیا نارد جی بتا دیا تھا دس دکس راجہ کے دس پتروں کو انہوں نے سادو بنا دیا تھا سن سر میں مت پھنس جاؤ گے تو نکلنا بڑی مسکل ہے تد بھی دیپ رنی پات نو پری پرس نو شیو پک چھ دیت گیانم ہوئی گیان دیا رام جی بھی رام جی بھی بسی شیو دیپ جی کے پاس پڑھائی کر کے جب اجندہ نغری میں لوٹ کے گئے انہوں نے بھی بوجن پانی سے پیر دھو گئے تھے پھر بسی شیو جی نے ان کو جل میں کمل جیسے سمجھا یا وہ ہی یہاں پر تد در سمجھا دیتے گئے گیانی نو ست در شی اتی ایس آدک آپ کو قریاج کے ابھی حاص کر کے من کو بیش اگ اور سے بھی تر مر نا ہے جب تک بھی تر آپ جان کے نہیں دیکھو گے تب تک آپ اپنے کو نہیں پہچان گی میں کون ہوں جج گیان تر پنر موح میں ی اس سی پان لو جن کو جن کی گیان اپنا پت ہونے کا بات پنر آئے موح گرست نہیں ہوتے ہیں لوگ لوگ موح گرست ہو جاتے مطلب ان کو گیان ادور آ رہا ابھی بھی کچھے کچھے مٹکا کو جل میں دوباؤ دیں گے تو پگل جائے گا اور جو پوڑ پوڑے ہوئے ہیں بھٹی میں ان کو جل میں دوباؤ نہیں پگلے گا جل بھر کیا مائنہ بھر دو مائنہ جتنی اچھ رکھو پگلے گا نہیں اسی پکستی کی بھنی جتنی جتنی پنر مم میبن یس سی پندو جی بھتن سی سی درک سی سی من تو مائنہ